ہائے فرینڈز ویلکم بیک ٹو میچ چینل کیسے ہیں آپ سب؟ تو فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں چٹنی چوکہ بہت ہی مزیدار سی بنتی ہے اور بہت ہی سمپل ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کچھ سبزی کیا بنائیں جیسے جھلی کا سیزن ہے تو فرینڈز آپ یہ چٹنی بنا کے کھائیں یہ بہت ہی مزید کی لگتی ہے یہ پیاز اور ٹومارٹل کی چٹنی ہے اور بہت ہی مزید کی بنتی ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا پودینہ ڈالا چار بڑے سا اس کی میں نے پیاز لیا ہے اور آدھی پیالی کے برابر میں نے اس میں پودینہ کٹ کے ڈالا ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے تیماٹرز تو یہ تیماٹر بھی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے میں نے تین بڑے سا اس کے تیماٹرز ہے نو کٹ کے رکھی ہیں یہ دیکھیں اسے ساتھی ہم نے ہریوٹس سے کچھ میں نے توپ کیا تھی وہ بھی اس میں ڈالیں گے اور اس میں طرف ہم نمک مرش ڈالیں گے نمک مرش اور ہلڈی ڈالیں گے بہت سمپل کی چٹھنی ہے جو میں بنا رہی ہوں تو جب کبھی آپ کا ساننی یا سبزی کچھ سمجھ نہیں آرہا تو آپ ایک چٹھنی اس طرح کی بنا کر کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی مزی ہے بہت سمپل بھی ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ حازمے کے لیے بھی میدے کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو اس میں ہم نمک مرش ڈالیں گے ہلڈی ڈالیں گے ابھی اس کو تھوڑا سانا پکنے دیں گے تاکہ تمہارٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائیں اس میں ہم نمک مرش ڈال دیتے ہیں ایک چمچ میں اس میں لال مرش ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہی لال مرش ڈال رہی ہوں ایک چمچ ہی میں اس میں نمک ڈالوں گی اور ایک چمچ ہی میں اس میں ہلڈی ڈالوں گے چائے کا چمچ ہے یہ تو یہ تینوں برابر میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب اس کو میکس کریں گے گرمی میں فرینٹس یہ چٹنی کھانے کا بہت مازہ آتا ہے اب دوپیر میں ضرور اس کو بنا کے کھائیں پودینہ بھی میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کا فلیور جو ہے ٹیسٹ تو ہے وہ اور ہی اچھا ہو جاتا ہے اس میں میرے بچے بہت شوق سے یہ کھاتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم پانی ڈال کے ڈھپ کر بنائیں گے ابھی اس میں تاکہ یہ ٹیماتر اچھی طرح سے گل جائیں پھرینٹس کتنے پیارے کلر لگ رہے ہیں اس کے تو ابھی ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے دو سو تین ٹیبل سپون کے برابر میں اس میں پانی ڈال دینا اور اس کو ہم ڈھپ کر بنائیں گے اس کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میں ڈھک دیتی ہوں تاکہ یہ کل جائیں اچھی طرح سے یہاں پہ ہم نے جو ہے فلیم آف کر دیا اب دیکھیں میں نے تین سے چار منٹ کے لیے صرف اس کو دم پہ بنایا ہے تو ٹیماتر اچھی طرح سے جو ہے وہ گل جکے ہیں ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ چٹنی ہماری بن کر ہو گئی ہے تیار آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ہی مزے کی لگ رہی ہے یہ چٹنی صرف پیاز ٹیماتر اور ہری مرس اور پودینے کے ساتھ ہم نے اس کو تیار کیا ہے یہ بہت ہی سیمپل طریقے سے میں اس کو بنایا ہے تو فرنڈز گرمی کا سیزن ہے آپ اس کو دپہر کے وقت ضرور بنا کر کھائیں یہ بہت ہی مفید ہے اور حضنی کے لیے میدے کے لیے بہت اچھی ہے یہ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں دعاوں میں یاد رکھیں بیل آئیکن کو نبور ساکیالی کنف دوار فیس